بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہیں ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر ہیں انشاءاللہ ورزیز اس ویڈیو بھیل ڈسکس ملٹی آنسر فر آل قویسننس اس کے ریلیٹر میں نے اس کا فرسٹ پارٹ پہلے اپلوڈ کیا ای تنک کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آپ کے ساتھ میں نے ایکسپلینیشن، ٹرانسلیشن اور کافی کچھ ملٹی میٹیریل آپ کے ساتھ یوز کیا جس میں آپ کو کافی سارا جو ہے وہ رٹہ آپ کا ختم کرنے کے لیے تھا but most important question and وہ ملٹی آنسر جو آپ ایکسپلینیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی question کو اس کا آنسر لکھنے میں آپ کو کافی help دے گا اگر آپ یہ لکھتے ہیں اسی طرح mistake بغیر تو آپ کافی اچھے marks gain کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز میں discuss کرتے ہیں let's start this video ویڈیو start کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو subscribe کریں ساتھ بیل آئیکن ہے اسے لازمی express کر لیں تاکہ اس طرح کی useful ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں do you find this poem different from some of the others you have read کہ اس سے پہلے جو آپ نے کئی ساری poems پڑھی ہیں پڑ چکے ہو کیا اس poem کو آپ نے ان تمام poems سے different پایا ہے yes بالکل different ہے ایک شاٹ ہے تینوں میں تین تین لائنے ہیں what is the message of the poem اس poem کا message کیا ہے what are the three resolutions which the poetess makes at the arrival of new year نئے سال کے آنے قیامت پر وہ شائرہ جو ہے کون سے تین resolutions بناتی ہے وہ بتائیں یہ multi answer ہے جو آپ کو explanation وغیرہ میں بھی کافی help کرے گا آپ کے ہر سوال کا جواب بھی یہی ہے انشاءاللہ رزیز میں آپ کے ساتھ میں ایک ایسی لائن ایسا اکیوٹیشن بھی شیئر کروں گے جو آپ لیکھیں گے تو آپ اچھے مارکس صرف اس کی وجہ سے بھی کافی اچھے مارکس یعنی کافی اچھے ایمپریشن آپ پیپر چیکر پر ڈالیں گے دی سبجیکٹ بلکل ایزی ہے بلکل شاٹ ہے دی سبجیکٹ ڈیلٹ بائی ڈی پویٹس ان دی پویم اس ڈیپلی سیریلز سبلائم اینڈ فیلوسوفیق کہ مضمون جو کہ اس میں بیان کیا گیا ہے شائرہ نے بیان کیا ہے اس پویم میں وہ بہت ہی گہری طرح سنجیدہ بھی ہے اور پرجلال بھی ہے پرجور بھی ہے اور فلسفیانہ بھی ہے شائرہ کے بہت ہی پرعظم مقاصد اور وعدوں غیر معمولی مقاصد اور اس کے وعدوں پر یہ پویم مشتمل ہے وہ اپنا ذہن صاف کرنا چاہتی ہے ہارٹ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتی ہے سول اور اپنی روح کو صاف کرنا چاہتی ہے خموشی کی گہرائی میں جا کے تو یہی اگر آپ نے پیچھلی ویڈیو دیکھئے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ کنٹیکسٹ کہاں سے لیے گیا ایکسپلینیشن شروع والی کہاں سے لیے گئی ہے اور کیسے کیسے وہ تمام چیزیں یعنی کہ اگر آپ اسے فولی کور کرنا چاہتے تو پہلی ویڈیو لازمی دیکھئے گا آپ کو کافی سارا فائدہ ہوگا وہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اندھر جانکے گی یہ جاننے کے لیے کہ حقیقت میں وہ خود ہے کیا یعنی اپنی ورث جانے گی اور وہ اس چیز کا بھی ارادہ کرتی ہے کہ وہ ریالٹی کے ساتھ رہے گی اور اس کو فیس کرے گی چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو وہ فیصلہ کرتی ہے اب وہ اور زیادہ منافق بن کے نہیں رہے گی جیسے کہ وہ ماضی میں تھی یعنی گزرے ہوئے دنوں میں تھی اوئنٹو ریالیسٹک ریالیسٹک ہونے کے باوجود پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے یعنی عملی طور پر اور ایک فلسفی فلسفیانہ نظم ہونے کی وجہ سے سیرف یہ مختلف ہی نہیں یہ نظم سیرف مختلف ہی نہیں بلکہ یہ ان تمام باقی دوسری جو نیچر کے ریلیٹڈ ہیں یا رومینس کے ریلیٹڈ ہیں ان تمام پویم سے یہ بہتر بھی ہے پویٹس لکس فارورد تو ایڈاپٹنگ دی تینگز بچہ ریال انڈ بیٹر شائرہ بڑی شدت سے انتظار کرتی ہے توقع کرتی ہے اپنانے کا ان چیزوں کو جو کہ حقیقی ہیں اور اگرچہ تلخ ہیں حقیقی ہوں لیکن تلخ بھی ہوں تو وہ انہیں اپنانے کے لئے بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں یہ بسیقلی ایک نمونہ جات اور خوابوں کی دنیا پر ایک رد عمل ہے یہ پویم یا پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ سوال میں پوچھا گیا یہ نظم کا برکزی کردار یا پیغام یہ ہے ہمیں اپنی پرانی گلتیوں کو سامنے رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے نیکس تیری آپ لکھیں گے یہ ایک لازٹ میں یہ اس کا ایک کیوٹیشن ہے کہ اس نے ایک بڑا گہرا سانس لیا کہ مجھے ایسے دکھائی دیا کہ جیسے کوئی لوہا اس کی روح کے اندر چلا گیا ہو تو یہ آپ لکھئے گا پیچھنی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ہوتا چل رہے گا کہ کونٹیکسٹ بغیرہ کہاں سے لیا گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ کافی ہلپفل ہوگی اچھے سے پریپیئر کریں اگر آپ کا کوئی کوئی کوسٹن ہے تو کومنٹ پر کریں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی سے لائک کیا کریں اپنے دوستوں تک شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ